ویڈیو میں میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کرنے لگا ہوں کہ زمزم کا جو پانی ہے اس کو کھڑے ہو کے پینا چاہیے یا بیٹھ کر پینا چاہیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں بعض فقہہ کا یا بعض محدثین کا مذہب یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آب زمزم اس کو کھڑے ہو کے پینا مسنون ہے سنت ہے اور وہ استدلال کرتے ہیں شمال ترمزی کی ایک حدیث ہے جس میں نبی اسلام کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ عمل بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی اسلام کو دیکھا کہ نبی اسلام زمزم کا پانی پی رہے تھے نوش فرما رہے تھے اور آب اسلام کھڑے تھے تو اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا اس کے وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے زمزم کا پانی پینا سنت عمل ہے لیکن ان کا یہ استدلال اکثر محدثین کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے جو کھڑے ہو کے زمزم کا پانی کی پیا ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے وہ صرف بیان جواز کے لئے کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا بلکل جائز نہیں ہے حرام ہے تو کیونکہ نبی اسلام نے ایک اور حدیث میں دوسری حدیث میں کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے لیکن نبی اسلام نے پھر اس کے خلاف خود اس طرح اس لے کیا تاکہ امت یہ نہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا بلکل ہی ناجائز ہے اگر کوئی پیے گا تو گناہ ہو جائے گا تو اس غلط بات کیا اگر یہ امت کا عقیدہ بن جاتا تو اس غلط عقیدے کی نفی کرنے کے لئے نبی اسلام نے عملی طور سے کھڑے ہو کے پانی پینا تاکہ امت کو پتا چلے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے اگرچہ اس میں کراہت آتی ہے لیکن نبی اسلام کے حق میں اس میں کوئی کراہت نہیں تھی کیونکہ نبی اسلام نے تو امت کو تعلیم دینی تھی تو مسئلہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ زمزم کا جو پانی ہے وہ کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے اور بیٹھ کے پینا بھی جائز ہے بیٹھ کے پینا کیوں جائز ہے کیونکہ شمائل ترمزی کی ایک دوسری روایہ سے معلوم ہوتا ہے اس میں جو صحابی رسول ہم بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اسلام کو دیکھا کہ نبی اسلام نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پانی پیا اور ایک مرتبہ بیٹھ کے پانی پیا ایک مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ دیکھا کسی موقع پر تو نبی اسلام کھڑے ہو کے پانی پی رہے تھے اور کسی اور موقع پر دیکھا ان صحابی نے تو نبی اسلام بیٹھ کر پی رہے تھے تو نبی اسلام نے اپنے اس عمل سے بھی بتا دیا کہ جو زمزم کا پانی ہو یا جو بھی پانی ہو وہ بیٹھ کے پینا بھی جائز ہے کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان جو بھی پانی ہوئے رہا ہے وہ بیٹھ کر پیئے کیونکہ یہی مسنون ہے